جائے ہندے نمسکار میرے سیر سینئو بہت سارے بچے جب بھی میں لائیو کلاس کرتا ہوں تو یہ سب سے زیادہ کمیٹ رہتا ہے کہ سر ایس ایس ای جی ڈی کے لئے سب سے بیسٹ بکس کونسی ہے ہم کو کون کونسی بک لینی چاہیے اگر ہم کو ایس ایس ای جی ڈی دو جار بائیس تیس میں سیلیکشن لینا ہے تو اس سمیں ہمیں کونسی بک لینی چاہیے یہ سب سے بیسٹ بک کونسی ہے آپ کے نظریے سے تو میں آپ کو کچھ بکس کے نام بتا رہا ہوں یہ بکس کومن بکس ہے یہ آپ کے ایک تو ایس ای جی ڈی میں بھی کام آ جائے گی اور آپ کو ادر ایگزام کی تیاری کر رہے ہو تو وہاں پہ بھی کام آ جائے گی اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کئی اور کام آ جائے گی تو ایس ای جی ڈی کے لئے بیسٹ نہیں ایس ای جی ڈی اس میں پرس پرائیٹ ہے ایس ای جی ڈی کے لئے تو بیسٹ ہے ہی ہے لیکن اگر آپ کو جیسے دلی پولیس کی تیاری کر رہے ہیں یا ریلوے آرپی اپ کونسٹرمی کی تیاری کر رہے ہیں یا آرمی جی ڈی کی تیاری کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی بہت اچھا سی کام میں آ جائے گی تو کون کون سی بک ہے وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہ بکس آپ ابھی سے مگا سکتے ہو اور ان سے آج ہی تیاری شروع کرتے تھے ساتھ ایک چیز اور ہوتا دوں جتنے بھی جو نئے بچے ہیں جو ایس ای جی ڈی کی پہلی بار تیاری کر رہے ہیں لارلو کمانڈ اکیڈ میں کا اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لیجئے وہاں سے شپائی بیچ ہے یہ صرف آپ لوگوں کے لئے بنایا ہے جو بچہ ابھی سے تیاری کرے گا اس کی سیلیکشن کی 100% گارنٹی کیونکہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا اس میں آپ کو ٹوٹل لائیو کلاسیز اور ریکوڈیٹ کلاسیز دونوں ملے گی پی ڈی اپ آپ کو کچھ بھی لکھنے کی جڑت نہیں ہے اور اگر یہ کورس لیتے ہو تو آپ کو بک بھی لینے کی جڑت نہیں ہے مان کے چلو کہ آپ پھر نوٹ بک یا آپ کی بک ہو جائے گی اتنا میٹر اس میں آویلیبل ہے ٹھیک ہے اس کورس کے لینے کے لیے آپ کو میں بتا دوں لگ بگ آپ کے پاس میں پانچ دن کا سمیہ ہے اس سے پہلے پہلے آپ یہ کورس لے سکتے ہو اس کے بعد میں یہ بیچ بند ہو جائے گا ٹھیک ہے لارلو تو پانچ دن کے اندر اندر یہ شپائی بیچ اویلیبل ہے کمانڈو کے ایڈیمی اپلیکیشن پر لنک ڈسکرائبسن میں مل جائے گا نہیں تو پلے سٹور پہ جا کے آپ اس کو سرچ مار سکتے ہوں اب دیکھئے بک سب سے پہلے سب سے ایمپورٹنٹ سبجٹ سے شروعات کرتے ہیں آپ سبی کے سب سے زیادہ ڈیمانڈ رہتا ہے کہ سر میٹر کے لیے کونسی بک لیں اب الگ الگ چیز جان رکھنا جو بچہ میٹر پہلے سے تھوڑی وہ جس کو آتی ہے وہ آر ایس اگروال کی لے سکتا ہے ٹھیک ہے آر ایس اگروال کی آتی ہے ایک راکیش یادو کی آتی ہے اچھی بک بتا رہا ہوں میں ٹھیک ہے اور جو بچہ پہلی بار تیاری کر رہا ہے جس کو زیادہ نوع ہے وہ رامنی آرس ماتھوریا کی بک آتی ہے ٹھیک ہے یہ ایجی ہوتی ہے تھوڑی سی رامنی آرس ماتھوریا ہاں اب ایک چیز یہاں پر ایک چیز کو بتا دوں اگر آپ کو کیول ایس ایس ای جی ڈی کی تیاری کر رہے ہو تو کیول یہ رامنی آرس ماتھوریا کی بک ہی لے سکتے ہو یہ بیسٹ بک ہے یہ بھی ہے ان میں تھوڑا سا لیول اور بڑی ایسے راکیش یادو بھی ایس ای جی ڈی کے لیے بہت اچھی بک ہے آر سکر وال بھی لے سکتے ہو یہ بھی بہت اچھی بک ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں بک جو پہلے سے تیاری کر رکھیں وہ لے سکتے ہیں باقی جو یہ بک جو بلکل نیا بچا ہے وہ یہ لے سکتا ہے یہ میت کی بک رامنی آرس ماتھوریا کے نام سے آتی ہے میت کی بک وہ لے سکتے ہو راکیش یادو کی لے سکتے ہو آرس اکر وال کی یہ بہت اچھی بک ہے اب اس کے بعد میں بولتے ہیں ریزننگ کے لیے ریزننگ کے لیے آپ تین چار پبلکیشن کی الگ الگ بک آتی ہے ان میں سے کوئی بھی لے سکتے ہو ایک تو ماتھوریا کی بھی آتی ہے ریزننگ کی ترک سکتے کی ایک کیرن پبلکیشن کی بھی آتی ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہو بہت ساری ریزننگ کی تو آپ جتے کوئی بھی لے سکتے ہو ریزننگ تو کیا کی unlimited ہے تو کوئی بھی لے سکتے ہو ایک کیرن پبلکیشن کی ریزننگ کی بک آتی ہے ایک سی سی جیڈی کے لیے ایک ماتھوریا کی آتی ہے ایک ترک سکتی کر کے آتی ہے ٹھیک ہے ایک وربل کر کے آتی ہے ان میں سے کوئی بھی بک لے سکتے ہو اس کے بعد میں اس سے ایمپورٹینٹ کیا ہے ایک پریکٹیس شیٹ کے لیے آپ کو کونسی بک ہونی چاہیے تو لار لو پریکٹیس شیٹ کے لیے آپ کو دس دن کا انتظار اور کرنا دس دن بعد میں آپ کو ہم ایک بک پروائیڈ کریں گے وہ بک آپ لے لیجئے اس میں پرسٹ میں اسے سی جیڈی دوزار اکیس میں آئے وے 20 موڈل پیپر ہوں گے 20 سے 25 موڈل پیپر ہوں گے جو اسے سی جیڈی میں آئے وے اولڈ پیپر پریکٹیس کے لیے آپ اس بک کو رکھئے تو یہ پریکٹیس میں بھی کام میں آئے گی کیونکہ اوریجنل میٹر ہے اس میں پورا کا پورا اور یہ بک آپ کو کہاں سے آویلی بل ہوگی امیزن اور فلیپ کارٹ سے آویلی بل ہو جائے گی دس سے پندہ دن کے اندر ہم اس بک لونز کریں گے تو آپ پریکٹیس کے لیے یہ آپ لے سکتے ہو یہ گائیڈ بک نہیں ہے موڈل پیپر یا اولڈ پیپر آپ کو اسے آئیڈیا ہو جائے گا کس کا پیپر کیسے ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہم سب سے پہلے دینے والے ہیں 2020 میں آئے وے 25 اولڈ پیپر اس کے بعد میں پھر آپ کے لیے پریکٹیس بک بھی ہم آویلیبل کرائیں گے اس سے اگلا پارٹ آتا جی کے جی ایس کے لیے کون سی بک لے تو میں آپ کو بتاؤں جکے اور جی ایس دونوں کے لیے آپ لوسینٹ جکے کی بک لے سکتے ہو دونوں لوسینٹ کے ایک تو آتی ہے تھیوریکل اور ایک آتی اوپسن والی تو آپ کو کیا کرنا تھیوری پڑھ کے پھر اوپسن والی جو بک ہے اس میں وہ چیزیں ملانی ہیں یعنی آپ کا ٹیسٹ دینا ہے یہ تو آتی ہے تھیوریکل لوسینٹ ہندی میڈیوم انگلیز میڈیوم دونوں میں ایک آتی اوپسنال لوسینٹ بک تو آپ تھیوری پڑھئے اور پھر اسی ٹوپک ہے لوسینٹ کے اوپسن والے ہیں ان میں جا کے ٹیسٹ دیجئے کہ آپ کو یاد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو یہ جی کے لیے سب سے بیسٹ بک ہے سب ہی اگزام کے لیے ٹھیک ہے اس سے آگے اگر ہم چلیں اب بچا آپ کا ہندی تو ہندی کے لیے آپ کو میں بتاؤں آپ کو کمانڈر کے ایڈیومی اپلیکیشن پر ایک ای بک کے روپ میں مل جائے گی ماتر پچاس روپے میں ٹھیک ہے اس میں پوری کی پوری ہندی ہے اسپیسلی ایساسی جیڈی کے لیے بنائے گئی یہ بک ہے باقی ہندی کی اسپیسلی ایساسی جیڈی کے لیے کوئی بک نہیں آتی تو اس بک کے مادیم سے آپ لے سکتے ہو کمانڈر کے ایڈیومی کا ایپ آپ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر کے یہ ای بک لے سکتے ہو ماتر پچاس روپے میں آپ سبی کے لیے تو اس میں ٹوٹل ہندی دیا ہوا ہے باقی اور اگر آپ کو کوئی بک چاہیے تو ہندی ویاکرنڈ کی بجائے جس میں ہندی یاد کرنے والی سیجے زیادہ ہو اس کو آپ کو بک کو لینا ہے ٹھیک ہے اب ایسی میں بتاؤں تو لوسینٹ کی بھی ہندی آتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے بیٹر ہے کیونکہ اسپیسلی ایساسی جیڈی کے لیے بنائی ہے جبکہ یہ باقی آل ایگزام کے حساب سے ہیں تو اس لیے اس سے یہ زیادہ بیٹر ہے ٹھیک ہے لڑ لو یہ بکیں بہت اچھی بکیں ہیں جس کو آپ لینا چاہتے ہو اور اگر آپ کو بک نہیں لے کے اور اگر آپ پہلی بار تیاری کر رہے ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا شروعات میں کہ آپ کو یہ کورس بہت مددگار ہوگا آپ سبی کے لیے اسیسی جیڈی میں سیلیکشن کے لیے کیونکہ اس میں آپ دیکھو گے لگ بگ پانچ سو کلاس ہے اور پانچ سو کلاسوں میں ایسا ایک بھی کوئی ٹوپک ایک بھی کوئی بندو نہیں چھوڑاوا جو ایسی جیڈی میں اس سے بہر آ جائے اس حساب سے پورا میٹر دیا ہوئے جائے ہند جائے بھارت لار لو